اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی ابن ماجہ کی ایک عدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ حفرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو قیامت کے روز نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے برابر نیکیوں کو بکری ہوئی دھول کے اندر بدل دے گا یعنی ضائع کر دے گا صحابہ اکرام تو یہ سن کر ڈر گئے کہ کئی ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہوں لہذا حضرت صوبان نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے ہی میری امت کے لوگ ہوں گے جو راتوں کو جاگ کر عبارت کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو مگر فرق یہ ہے کہ یہ تنہائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے یعنی ان کی تنہائیاں ناپاک اور اللہ کی حدود کو توڑنے والی ہوں گی آج سے چودہ سو سال پہلے اس طرح کے انسانی نفس اور خواہشات کے ذرائع کو تلاش کرنا جو تنہائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں بہت مشکل کام ہے لہذا اس بات کا مطلب سمجھنا اس وقت صحابہ کرام کے لیے بالکل واضح نہیں ہوگا مگر آج کے دور میں اسے پورنگرافی کے زیر سے جوڑ کر دیکھیں جو ہر گھر کے اندر ایک فتنے کی طرح انٹرنیٹ کی صورت میں آسانی سے دستیاب ہو کر داخل ہو چک ہے اور نوجوان نسل کے اندر ہر دوسرا شخص اس کی عارت کے اندر مبتلا ہے اس کی تنہائیاں اسی گناہ کے اندر غرق ہو کر اپنے عمال کو ضائع کرنے اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے عبارتوں سے غفلت اور جسمانی طبعی کی صورت میں گزرتی ہیں جب بھی کوئی شخص جو فیش مواد دیکھنے کا عادی ہو چک ہے ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ تو خود اس کا شکار ہے ان لوگوں کا شکار جو اسے اس پورنوگرافی کے زہر کے اندر داخل کر کے اور اس کا عادی بنا کر اپنے نیٹورک کا حصہ بنا چکے ہیں یہ نشہ باقی سبھی نشوں سے زیادہ خطرناک اور سیریس ہے کیونکہ یہ آسانی سے دستیاب ہے اس کا اثر دماغ کے جس اسے کو ٹریگر کرتا ہے یا اس پر اثر انداز ہوتا ہے وہاں سے اسے ختم کرنا انتہائی مشکل کام ہے یہ صورتحال خاص طور پر مسلم نوجوان نسل کے اندر عالمی طور پر ایک سیریس مسئلہ بن چکی ہے مگر افسوس کہ کوئی بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا یہ کس قدر خطرناک ہے سب سے پہلے اس کے اثرات سائنس کے مطابق انسانی جسم پر کیا ہوتے ہیں آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پر آپ کے جسم کو کیسے تباہ کر کے ڈپریشن، مایوسی اور آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرتا ہے جب بھی آپ کسی فیش مواد کو دیکھتے ہیں تو دماغ کئی قسم کے کیمیکلز کو خارج کرتا ہے مثلا ڈوپامین، اکسیٹوسین، سیروٹینین وغیرہ یہ وہ کیمیکل ہیں جو آپ کو خوشی اور سکون کا احساس کرواتے ہیں دماغ اور جسم کو ریلیکس فیل کرواتے ہیں بلکل ایسا ہی جیسا کوئی نشا کرنے کے بعد آپ کا جسم محسوس کرتا ہے کیونکہ اس وقت بھی جسم کے اندر کئی کیمیکل ریلیز ہو کر سکون کا احساس کرواتے ہیں اور اس نشا کی لط کو بڑھانے یا بار بار آپ کو اس عمل کو کروانے کے لیے مجبور کرتے ہیں جب بھی آپ کسی پورنو گرافک میٹیریل کو دیکھتے ہیں تو دماغ کے اندر ان کیمیکلز کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور یوں جو سین آپ کو کچھ ٹائم پہلے بہت ہی اٹریکٹیو محسوس ہو رہا تھا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو بالکل نارمل محسوس ہونے لگے گا اور آپ اس کا ہارڈ کور ورشن تلاش کرنے لگتے ہیں اور اسی کو تو کہتے ہیں اڈیکشن لط یا نشا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنی شدت کو بڑھاتا جا رہا ہے پورنو گرافک انڈسٹری آج ایک ٹیلین ڈالر انڈسٹری ہے جو اس طرح کے فیش مواد کو بیج کر اور آپ کو اس نشے کا عادی بنا کر خوب سارا پیسہ کماتی ہے انسانی جنسی خواہشات کو بڑھا کر اسے ایک جانور کے اندر بدل رہی ہے ایسا جانور جسے رشتوں کی پہچان اور تقدس تک نہیں معلوم کہ ماں بہن بیٹی کا فرق اور اس کی عزت کیا ہے اور اسی لئے آپ کو پورنو گرافک میٹیریل کے اندر سٹیپ سسٹر یا سٹیپ مدر کی کیٹیگری الگ سے مل جاتی ہے جو کہ رشتوں کا تقدس بلا کر فیملی سسٹم کو توڑ رہی ہے جو کہ پہلے سے یورپ کے اندر مکمل طور پر ٹوڑ چکا ہے مگر اس کا اصل وار اب وہ مسلمان نسل ہے جو اس خاندانی نظام سے جڑی ہوئی ہے اب مجھے سوچ کر بتائیں کہ انسان کو اس طرح سے ایک چلتے پھرتے جانور کے اندر بدلنا دراصل کس کی خواہش ہو سکتی ہے اشرف المخلوقات انسان کو اس حالت کے اندر دیکھ کر سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہوگا جی ہاں شیطان کو جسے انسان کے وجود سے پہلے دن سے نفرت ہے اور اسی عمل کے ذریعے وہ آپ کی نمازوں اور ذمہ داریوں سے آپ کو غافل کر کے آپ کی روح کو ناپاک اور حلودہ کر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آج مرد اور عورت دونوں اس کی لد کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور شیطان نے ہم پر ایک جنگ کی صورتیال مسلط کر دیا ہے جو کسی بھی قسم کی ملٹری جنگ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم پر نہیں بلکہ روح پر حملہ کر کے اسے ناپاک کر کے زخمی کر رہی ہے ہمارے گھروں میں داخل ہو کر نوجوان نسل خصوصاً بچوں کے دماغ میں بچپن سے داخل کی جا رہی ہے مثلاً فیش کہانیوں سے لے کر کارٹونز اور فلم تک فیش مناظر سے خالی نہیں ہوتی جنہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح سے بچپن سے آپ کے دماغ کو ایسی چیزوں کو نارمل کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایکسٹریم لیول تک لے جانے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنے پڑے یہ سب کچھ کسی ایکسیڈنٹ یا محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ پونو گرافی کو صدیوں سے ایک اتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہے ہیں بابل کے زمانے میں موجود شیطانی تنظیمیں جو جادو کے اندر ماہر تھی شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کام جو کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو تباہ کرتے ہیں انہی لوگوں میں بقاعدہ جادو کے عمل سے پہلے شیطان کے مجسمے کے سامنے سیکس کی رسومات ادا کی جاتی تھی اور آج بھی جب کوئی شخص ایسا فیش مواد دیکھتا ہے تو اپنے دماغ کوئی خاص قسم کی دماغی حالت کے اندر پاتا ہے جہاں پر شیطانی جنات اس کے دماغ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ مزید اڈکشن اگریسیو نیچر ڈپریشن اور کمزوری کا احساس محسوس کرتا ہے اسی طرح سے بابل کے زمانے میں سیکشل رسومات جنہیں لوگ ایک دائرے کی صورت میں یا حجوم کی صورت میں بیٹھ کر دیکھتے تھے آج وہی کام ہم تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں جس کا مطلب کہ ہم بھی اس رسم یا رچول کا حصہ بن چکے ہیں جو کہ شیطان کو پریز کرنے کے لیے یا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے چیلے پرفارم کرتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس رسم کو یا ایسے مواد کو بڑھانے کے لیے سپورٹ فرام کرتے ہیں پیسے اور ویورشپ کی صورت میں جو آپ کے ایمان کو کمزور کر کے مزید گناہوں کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ دوہزار سترہ کی ایک سٹیڈی کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی پون ویب سائٹ کی ٹریفک دو سو پچاسی بلین لوگ ہر سال ہے یعنی ہر سال دو سو پچاسی بلین لوگ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور ایوریج تقریباً ہر سال ٹوئنٹی فائیو بلین ریسرچز ہوتی ہیں جو کہ سیونٹی ٹو ملین ہر دن اور آٹھ سو ہر سیکنڈ کی بنتی ہیں اس ویب سائٹ پر ساٹھ ہزار گھنٹوں کی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ اتنا زیادہ ہیں کہ اگر آپ صبح سے شام تک بھی نہ کوئی اور کام کیے انہیں دیکھنا شروع کریں تو انہیں دیکھتے دیکھتے آپ کو اٹھا سٹھ سال لگ جائیں گے میں نے تو صرف ایک ویب سائٹ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا اب امیجن کریں کہ اس طرح کی چار ملین ویب سائٹ کم و بیش انٹرنیٹ پر موجود ہیں جنہیں دیکھنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد بارہ سے لے کر سترہ سال کی نوجوان نسل ہے اور ہر سیکنڈ تقریباً تیس ہزار لوگ انٹرنیٹ پر پونو گرافی کو سرچ کر کے اس زہر کو اپنے اندر اپنے جسم میں اس کو اتار رہے ہوتے ہیں عداد و شمار کے مطابق تیس فیصد تعداد عورتوں کی ہے جو کے وقت کے ساتھ مسلسل بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر کہ اس کی ویورشپ کے اندر سب سے زیادہ جو ٹاپ کے ممالک ہیں اس کے اندر مسلم ممالک مثلا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش لیبیا، عراق، اردن، فلسطین اور سیریا وغیرہ شامل ہیں جبکہ پونو گرافی کے مرکز مولک امریکہ کے اندر اس کی تعداد سب سے کم ہے اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو قومش زہر کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے والی ہے یعنی اسرائیل وہاں پر اس پونو گرافی میٹیریل کو دیکھے جانے کی تعداد زیرو یعنی صفر ہے جی ہاں صفر لیکن دنیا کو ایک ایسی اخلاق سے گری ہوئی سوسائٹی کے اندر بدل دی ہے جس کے اندر وہ اپنے مذہب اور اخلاقی تعلیمات کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات کے غلام بن کر خود کو یا اپنے دین اور دنیا دونوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیں جو اس وقت کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کیونکہ جب بھی آپ کا ایمان کمزور ہوگا تب ہی آپ آسانی سے اس ایک آنکھ والے جھوٹے مسیحہ پر یقین کر لیں گے جسے دجال کہتے ہیں یہ تصفیر دکھاتی ہے کہ کن ممالک کے اندر سبلنگز کے درمیان جنسی تعلقات کو لیگل کر دیا گیا ہے اور سیم جنڈر کے قوانین کے اندر ترمیم کر کے ہم جنس پرستی کو بڑاوا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے صحیح معنوں کے اندر کسی مذہب اور تعلیم کی پرواہ کیے بغیر ایک جانور کے اندر بدل جائے جسے اپنے آس پاس یا اپنے وجود کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال بلکہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں یقیناً یہ پورنو گرافک میٹیرل دیکھنے کے بعد اچانک سے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ بس اب بہت ہو گیا اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں کیونکہ میجورٹی کی یہی صورتحال ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس لط کو ہر صورت روکنا ہے اس کے بعد اس کے نقصان کو ذہن میں لاکر یہ سوچیں کہ میں اپنا پیسہ اور وقت دونوں برباد کر کے اپنی صحت اور اپنا ایمان دونوں کو تباہ کر رہا ہوں جب بھی خود کو کمزور محسوس کریں تو اپنی طاقت اور اپنی کونسنٹریشن کو یاد کریں جو اس سے پہلے آپ کے اندر موجود تھی اللہ سے اس کی مدد نماز اور عبارت کی صورت میں طلب کریں کیونکہ نماز ہر طرح کی برائیوں سے رکتی ہے اور جب تک آپ پاک صاف رہیں گے آپ کے دل میں برائی کرنے کا خیال تک نہیں آئے گا کوشش کریں کہ روزے رکھیں یا کم سے کم ہر وقت باوضو رہیں پھر سوچیں کہ ایسی کیا چیزیں جو کہ مجھے اس لیول تک لے کر آئی یہ بنیادی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے مثلا تنہائی، پرائیویسی، غیر شادی شدہ ہونا ڈیپریشن یا کوئی اور وجہ سو اس بنیادی وجہ کا پتہ چلنے کے بعد اس کو ہر صورت ختم کرنے کی کوشش کریں آپ کے پاس موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کسی بھی جگہ پر اس طرح کا کوئی فیش مواد اگر موجود ہے تو اس کو ابھی سے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دیں تنہائی کی بجائے گیدرنگ کے اندر رہنے کی کوشش کریں کیونکہ تنہائی کے اندر شیطان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی بھی طرح سے آپ کو بیکانے کی کوشش کریں موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دوسرے حالات جس پر آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں انہیں صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ کر یہ مواد دیکھتے ہیں کہ میں تو بہت سٹرونگ ہوں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو یہ اس عارت کے اندر پڑھنے کی ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ ہو سکتی ہے اور جب بھی آپ یہ سب کچھ بولنے لگیں تو اس ویڈیو کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اسے ایک بار پھر سے دیکھ لیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو اس لط کے اندر گرفتار ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی کسی کے عدایت کی وجہ بن سکیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اگر آپ میری ویڈیوز کے تمام نوٹفیکشن چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ